اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والوں جب تمہیں کہا جاتا ہے کشادگی پیدا کرو تو پیدا کر لیا کرو یعنی جگہ دے دیا کرو کسی کو اور یہ طریقہ ایمان والوں کو بتایا گیا ہے تو پھر اللہ کیا کرے گا اس کا ریوارڈ کیا ہے تمہارے لئے اس کا ریوارڈ سن کر تو دل جاتا ہے کہ ابھی یہ وقت آ جائے اور میں کسی کو جگہ دوں فرمایا یفزح اللہ لکم اللہ کشادگی پیدا کرے گا تمہارے لئے اللہ کشادگی پیدا کرے گا کس میں یہ نہیں بتایا گیا اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب دنیاوی معاملات میں بھی کشادگی انسان کا رسک کشادہ ہو جائے گا انسان کے لئے جگہ کشادہ ہو جائے گی انسان کا دل کشادہ ہو جائے گا اس کے معنی کو آپ کنفائن نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اوپن چھوڑ دیا ہے کہ تمہارے دنیا کے معاملات میں بھی تمہیں کشادگی دے گا اور جدر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ادھر بھی تمہارے لئے جگہ بنا دے گا مثلا اگر ہم کئی بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں نہیں تھی جگہ آپ تھوڑی سے سمٹ گئے کسی کو آپ نے جگہ دے دی تو اللہ تعالیٰ وہاں پر جگہ بنا دے گا تمہارے لئے اور واقعی میں یہ ہوتا ہے کہ جگہ بن جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں میں بھی کشادگی عطا فرما دے گا سبحان اللہ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قبر میں کشادگی دے دے گا قبر میں کشادگی کون ہے جو قبر میں کشادگی نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں کشادگی دے دے گا آخرت میں تمہارے لئے وسط فرما دے گا اللہ اکبر اتنا بڑا ریوارٹ اتنے سے عمل صرف اتنی سی جگہ دینی ہے کسی کو صرف اتنی سی بات کا اتنا بڑا ریوارٹ اللہ تعالیٰ غنی ہے کسی کو نواز نہ چاہے نہ تو چھوٹے سے عمل پر بھی چھوٹے سے عمل پر بھی چاہے تو کسی کو بہاڑوں کے برابر عجر دے دے وہ نوازنے پر آئے نا تو خجور کے دینے کے عجر کو بھی اوخت بہاڑ کے برابر کر دے ہمارا معاملہ کس سے ہے ہمارا معاملہ تو اپنی جیسے سے نہیں ہے اللہ سے ہے ہمارا بس چلے تو ہم تو کسی کو کچھ بھی نہ دیں بلکہ جو ہے اس سے وہ بھی لے لیں یہ معاملہ اللہ سے ہے فرمایا کشادگی کرو اللہ تمہارے لے کشادگی کر دے گا اب اس بات کو ہم نے بھولنا نہیں ہے کہیں بھی کسی درس پر بھی کسی جگہ جہاں بہت رش ہے بس میں آپ جا رہے ہیں ٹرین میں سفر کر رہے ہیں کسی کو ساتھ جگہ دے دیں کسی کے لئے جگہ بنا دیں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے جگہ بنائے گا